اسلام علیکم اسلام بات نیوز میں خوشلام دید آج کا جو میچ ہوا ہے پی اے سیل میں بہت ہی زبردست قسم کا میچ اور اس میچ نے پی اے سیل کو اٹھا کے رکھ دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا بڑا سکور اور بہترین قسم کی پرچیز جو کہ مکمل چیز ہوا نہیں لیکن بہت ہی مزہ آتا اگر یہ سکور چیز ہوتا پشاور ظلمینے میں زبردست قسم کی بیٹنگ کی تاہم عثمان خواجہ کی میں بات شروع کرتا ہوں عثمان خواجہ جو ہیں وہ ہارڈ ہیٹر نہیں ہیں وہ ٹیکنیکل بیٹنگ کرتے ہیں لیکن وہ مائنڈ جو ہے ان کا وہ سٹرانگ ہے ان کے پاس ٹیلنٹ ہے سمجھ ہے کرکٹ کی اب یہاں پہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ان کو سبجھنا پڑے گا کہ اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے اور آپ کے پاس مائنڈ ہے آپ منٹل سٹرانگ ہیں تو آپ اس قسم کی بڑی ایننگز جو ہیں وہ کل سکتے ہیں ٹی ٹوینٹی میں بھی اور دوسری بات جو عثمان خواجہ نے کی کہ دوسری جگہوں پہ جا کے دوسری کنٹریز میں جا کے وہاں پہ آپ جو وہاں پہ آپ ایڈجسمنٹ کرتے ہیں دو تین میجز میں عثمان خواجہ نہیں چلے لیکن آج اس نے کر کے دکھایا کہ وہ ایک بہت بڑا کلاری ہے یہ بات جو ہے اب ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ان کو سمجھنا پڑے گی اچھا اس کے بعد جو آصف علی ہیں اس نے زبردست قسم کی بیٹنگ کی تیز ترین فیفٹی وہ کرنے والے تھے لیکن وہ کچھ ہی رنز سے پہلے جو تھے وہ آؤٹ ہو گئے لیکن یہاں پہ جو تینک ٹینک ہے اسلام آباد یونائٹڈٹ کا اس کو بھی آپ کو دات دینا پڑے گی کہ انہوں نے پروموٹ کیا آصف علی کو حالانکہ وہ اس نمبر پہ کلتے نہیں ہیں وہ لیٹ میڈل آرڈر میں آکے کلتے ہیں اور وہاں سے اپنی ایننگز کو لے کے چلتے ہیں تاہم آصف علی کی ایک زبردست ایننگ کی وجہ سے اسلام آباد یونائٹڈٹ کا جو ایننگ تھی جو ان کو بڑا سکور کرنے میں مدد ملی اور تینک ٹینک جو ہے اسلام آباد یونائٹڈٹ کا اس کا خاص طور پر میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ کس طریقے سے وہ اپنی ٹیم کو لے کے چل رہے ہیں کبھی کسی پلئر کو کبھی دوسرے پلئر کو اٹھا کے رکھ دیتے ہیں ان کو پروموٹ کرتے ہیں ایک بولرز کو کلا دیتے ہیں دوسرے بولرز کو بٹا دیتے ہیں اور یہ جو تبدیلیاں ہیں ان کی یہ بہت ہی زبردست قسم کی ہیں اچھا اس کے بعد حسن علی کے میں بات کروں حسن علی نہیں ہے جس قسم کی بولنگ کی یونگ سٹرز جو ہیں اسلام آباد یونائٹڈٹ کے اور باہر جو دوسرے ٹیمز کے ہیں پی اے سل میں جو کل رہے ہیں ہماری یونگ سٹرز ان کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کے پاس تینکنگ جو ہے ہونی چاہیے اور اس قسم کے بڑے میجرز جو ہیں یہاں پہ آپ کی تینکنگ جو ہے وہ کام کرتی ہے آپ کی تینکنگ ایبیلٹیز جو ہیں وہ کام آتی ہیں اور اس قسم کے بڑے سکور میں سکور جب چیز ہوتا ہے اور آپ بالنگ کرتے ہیں اس دوران تو آپ کی جو ایبیلٹیز ہیں سوچنے کی سمجھنے کی اور کیسے بالنگ کرنی ہے کنڈیشنز کے مطابق کتنا سکور ہے اور سامنے اگر شویب ملک جیسا پلیئر ہو ریدر فوٹ جیسے پلیئر بیٹنگ کر رہے ہوں کمران اکمل ہو تو ضرور آپ سوچتے ہیں کہ یار اب میں نے کیسی بالنگ کرنی ہے اور یہی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں اس قسم کی کنڈیشنز میں بالنگ کرنا پھر آپ کو ایک بڑا بالر بنا دیتی ہیں لیکن اگر آپ نے سمجھ بوجھ ہے آپ سمجھتے ہیں سوچ بچار کرتے ہیں توڑا سا کہ یار اب میں نے اس پوزیشن پہ اس ٹائم پہ کیسی بالنگ کرنی ہے کس بیٹسمن کو کس قسم کی ویرائیٹیز استعمال کرنی ہے یہاں پہ تیز بالنگ کرنی ہے باؤنسر کرنا یارکرز کرنا ہے لیکن حسن علی نے آج ثابت کیا ہے کہ وہ ایک تینکنگ پلیئر ہے اور اس کی پاس جو ویرائیٹیز ہیں اگر آج حسن علی کے دو اورز نہ ہوتے جس میں انہوں نے بہترین قسم کی ویکٹیم بے حاصل کی اور سلو ڈیلیوریز کی ایک اور میں کمران اکمل کو اس نے تین چار سلو گیندیں کی جس کی وجہ سے کمران اکمل جوتے وہ کافی پریشان دکھائی دے رہتے ہیں اس ٹائم پہ تاہم حسن علی نے زبردست قسم کی جو کر دی ہے وہ دکھائی ہے اچھا پھر میں شویب ملک کی بات کرتا ہوں شویب ملک بہت بڑے کلاڑی ہیں جب آپ اس قسم کا بڑا سکور چیز کرتے ہیں تو شویب ملک جیسے جو بڑے کلاڑی ہوتے ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں اور اپنی ٹیم کو جو ہیں وہ اٹھا کے رکھ دیتے ہیں شویب ملک نے زبردست قسم کی بیٹنگ کی بہت امدہ چکے لگائے وہ اتنی سلوگنگ نہیں کرتے وہ دیکھ کے بالز کو دیکھ کے اپنے جو شارٹس ہیں وہ بناتے ہیں گیپس دیکھتے ہیں لیکن بہت ہی طوفانی ایننگس کے لی شویب ملک کے حالانکہ وہ ہارڈ ہیٹر نہیں ہیں اچھا اس کے پاس ردر فورڈ تھے ردر فورڈ نے ردر فورڈ نے زبردست قسم کی تیز انکیلی اس نے بھی لیکن اگر وہ ایک دو آرز رکھتے تو اس میچ کا نتیجہ جوتا وہ مختلف ہونا تھا مختلف ہونا اس لیے تھا کہ ردر فورڈ اگر ایک اور مزید رکھتے تو دو تین چکوں کا جو ہے دو چکوں کا فرق آخر میں رہ گیا تھا اور میچ کا نتیجہ جوتا یہ پھر الگ ہونا تھا تاں بہت بڑی بڑا بڑا میچ تھا یہ پی اے سیل کا اس کو بھی میں بہت بڑا میچ اس لیے کہہ رہا ہوں پی اے سیل کا کہ اس کی وجہ سے پی اے سیل جو ہے وہ اب ایک نئے لیول پہ آ گئی ہے اور اتنا بڑا سکور جو ہے اور اس کے بعد زبردست قسم کی چیز آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامباد پشاور ظلمی میچ ہار چکا ہے لیکن اس کو ہار نہیں کہتے جب آپ لڑتے ہیں آپ مقابلہ کرتے ہیں مقابلہ کر کے ہارتے ہیں تو یہ بہت بڑی کوالٹی ہے اور اس کی وجہ سے پی اے سیل جو ہے اس کا لیول جو ہے ایک الگ لیول پہ پی اے سیل میں سمجھتا ہوں چلا گیا ہے تاہم بہت بڑا میچ اور انشاءاللہ ابھی آگے جو میچز ہیں وہ اس طرح کی جو ہائی سکورنگ میچز ہونے والے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا ہمارے بولرز کو کہ وہ جب دوسری بالنگ کر کے ہائی سکورنگ ہائی سکورنگ جو میچز ہیں ان کو وہاں پہ بالنگ کریں گے پریشر سیچوبیشن میں تو وہ اس کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں یہ ان کے لیے ایکسپیرینس ہے اور یہی ایکسپیرینس جو ہے وہ آگے جا کے ان کے کام آئے گا تاہم بہت بہت مبارک ہو اسلامباد یونائٹیڈ کو ایک بڑی فتح ان کو نصیب ہوئی اسلامباد نیوز کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز جو ہیں ملتی رہیں نیکسٹ میچ کے لیے اللہ حافظ ساکیب سید کو جازت دیجئے پھر ملتے ہیں